دوسری گیزر بنا رہے ہیں اس میں کیا پر اب اس کے پچاس ہزار روپے میرے لیجر میں ڈال دیں اتنی مارکٹنگ کر رہا ہوں اسلام علیکم ایبیرون میرا نام وزی ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہونے جاری ہے اور گیزرز پر ہونے جاری ہے کیونکہ اب سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت سارے کیونکہ اب گیزرز آ گئے ہیں مارکٹ میں انسٹنٹ ہے لیکٹرک ہے گیس ہے بہت سارے کنفیوزن بہت زیادہ ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہمارے ساتھ ندیم بھائی موجود ہیں اسلام علیکم کیا علیہ ویڈیو میں خریت سے یہ ویلکم کے ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں اور ہم نے سوچا ان کے آج تھوڑا سا ٹیکنکلی ہم تھوڑا سا سمجھیں کیونکہ ہم ڈیل بھی کریں ویلکم کے گیزرز بھی ہم سیل کریں ان کے ساری ورائیٹی ہم لوگ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے سوچا تھوڑا سا ہم ویورز کو سمجھیں کہ کون سا گیزر لینا چاہیے اور کیا فرق ہے گیزرز میں جیسے میں نے کہا سیمی انسٹنٹ ہے الیکٹرک ہے گیس ہے بہت سارے گیزرز اب اویلیبل ہیں تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے ندیم بھائی کے ساتھ کیا فرق ہے یہ جو میرے سامنے ندیم بھائی گیزر ہے یہ غالباً سیمی انسٹنٹ ہے سیمی انسٹنٹ ہے اور یہ چھوٹا سائز ہے اور یہ بڑا سائز ہے کپیسٹی کا دفرنس ہے باکہ دونوں کا فنکشن سیم ہے کیا کپیسٹی کیا ہے اس کی دس لیٹر کپیسٹی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ پورٹی لیٹر کپیسٹی ہوتی ہے یہ کپیسٹی انٹرمز آب آوٹپٹ کاؤنٹ کی جاتی ہے نوٹ آب سٹوریج یعنی ایک گھنٹے میں آپ کو یہ کتنا پانی دے گا وہ دس لیٹر پانی دے گا ہے گھنٹے میں یہ چالیس لیٹر پانی دے گا تو دونوں کا فنکشن سیم ہے دونوں کے اندر ٹمپریچر کا جو ہے گیج لگا وہ سیم لگا ہوا یعنی ایلیمنٹ جو ہے وہ دونوں کا دو ہزار وٹ کا لگا ہوا ہے میں ویورز کے لیے بھی یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لگایا جائے گا اگر ہم فور اگزمپل اس کی بات کریں یا یہ تو بڑا ہے تو یہ جو اگر یہ چالیس لیٹر ہے اس پیس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے صحیح ہے اب اس پیس اگر واشروم ہے واشروم میں اگر چھوٹی سی جگہ بالکل ہے تو پھر یہ لگنے میں پرابلم ہوتی تو پھر وہ یہ لگا دیتے ہیں دس لیٹر کی لیکن یہ صرف ایک واشروم کے لیے اچھا یہ ایک واشروم کے لیے ہوگا یہ آپ اٹھا ٹائم تین واشروم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سمی انسٹنٹ الیکٹرک وارٹر ہیٹر کریں جی اس لئے کہتے ہیں لے گا نارمالی 15 سے 20 منٹ میں جانے یعنی میکسیم میکسیم 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں 40 ٹائمٹفاروں پانی کرم کر بے دے گا اچھا یعنی اب مشاہ ایگزامپل کے لیے میں میں سمجھنا چاہا رہا ہوں کہ جب پھر یہ سامن کن کروں گا پہلے سکر میں اس کو دن وا pap birattar پانچ دس منٹ ہوں دس منٹ کے بعد م Cabinet پھر میں کیا کہیں نرے پھر آیا جب ہم سمتشہ وں پہنچنا فقالی دا ہمیں گھنٹ میں دیا ہمیں گھنٹ لیٹر کے لیٹر اس کے اندر اس کے اللہ را unjust اور only 1040000 سالے اس law نیگنے قائمین میں سے 500000 Dry crater قائم رہے پاکر ایک شکر رکھنٹ سے مخصف کر رہے ایک جہسے کر پہنچکان کی simpelسب میگھنچ پہ نمیقزر کو پہنچ ر nellیڈر اور ممکتنی کو پس ایک دیفت بھی مختلف 어쨌든 سے مقصف کی جب آخری تند کہ sz Galen کہ وار چ consegue طلب پانی جن Łاً زاہر سی بات ہے کھولتے ویسے وہ نائیں گے نہیں اسی طرح سے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کیا مطلب ہے کہ وہ وہ جب کریں گے تو اس کے اندرے کیپیسٹی کام ہے اور اس کا آوٹپٹ سلو ہے اس کی وجہ سے وہ بلوک کر دیتا ہے انسٹنٹ کا بھی یہ ہوتا ہے انسٹنٹ میں جو ہے وہ پرابلم ہی آتی ہے کہ اس کا جو فلو ہے وہ سلو ہے جب پھنڈا پانی لگتا ہے اس کے ساتھ تو وہ اس کو بلوک کر دیتا ہے جب بلوک کرتا ہے تو وہ پیچھے سے ٹپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کو وام چاہیے ہوت چاہیے جو بھی چاہیے وہ آپ کو ایک ہی فلو میں چاہیے اس میں بھی آپ کو ایک ہی فلو سے ملے گا لیکن اس کو آپ نارمل لے سکتے ہیں مکسچر کے ساتھ تو آپ کہہ رہے کہ اگر ٹیکنکلی دیکھیں تو انسٹنٹ الیکٹرک وارٹر سے بہتر ہے سمی انسٹنٹ سمی انسٹنٹ بلکل اور غالباً آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ بسیکلی جو ایرسٹرون ہے جو ایک ایٹالی برانڈ ہے اس کی کوپی ہے میرے خیال ہے زیادہ لوگل برانڈ اس کی کوپی کر رہے ہیں بلکل اس کی کوپی کر رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں ندیم بی اس میں جو میٹر یہاں پہ لگا ہوئے یہ کیا شو کر رہے ہیں یہ تمپریچر گیج ہے یہ میٹر بتائے گا آپ کو کہ کتنا پانی کتنا رگری سنٹیگریر تا گرم ہے یہ تمپریچر گیج کام کرتا ہے دوسرا مجھے بتائیں یہ ہوت ان کولڈ کی لائنگز دینی ہے ہوت ان کولڈ میں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے نو ریٹن وال سیفتی وال کہلاتا ہے جو نو ریٹن وال ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھنڈے میں لگتا ہے اس کا الیکٹرک کا نو ریٹن وال جو ہے یہ ہمیشہ تھنڈے میں لگے گا کبھی بھی گرم میں نہیں لگتا اگر گرم میں لگائیں گے تو پھر گزر کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پانی زیادہ نہ چلا جائے یہ پریشر کو توڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ پریشر کو ریلیس کرتا ہے اور ایکزاوسٹ بھی کرتا ہے یہ یہاں سے اگر ریٹن مار رہا ہوگا تو یہ ایکزاوسٹ کر جائے گا ہیٹ کو زیادہ اگر ہیٹ اپر دو تو اس لیے نو ریٹن وال ضرور لگتا ہے بگر نو ریٹن وال لگائے ہوئے کبھی بھی اس کو اسٹال نہیں کرنا چاہے چاہیے ہو چاہے وہ ہو ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی گیزر میں اور اس میں جو سمی انسٹنٹ ہیں یا انسٹنٹ الیکٹرک وارٹر ہیٹرز ہیں ان میں میجرلی کیا فرق ہے اور کنزیومر کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے لگانے ہے لیٹ سے ان کا چھوٹا گھر ہے یا فر اگزامل ان کا فور یا فائی بیٹروں کا گھر ہے ان کے لیے کیا بہتر ہے آیا وہ بڑے والے جو تیس پیترز گیلن کے جو بڑے سٹانڈنگ گیزرز ہیں وہ لگائیں یا وہ یہ لگائیں اور کون سا دونوں میں ٹیکنیکلی آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پیسٹی کتنی استعمال کرنی ہے یعنی گھر میں رہ رہے ہیں اگر گھر میں رہ رہے ہیں ایک سو بیس گس کا گھر ہے دو سو چالیس گس کا گھر ہے یا بڑا ہے اسے تو اس کے اندر میں ہمیشہ اس نے رکمند کروں گا کہ وہ بڑا گیزر لگائیں صحیح ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر تیس پیترز گیلن تیس پیترز گیلن وہ لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کنزمشن وہاں پر زیادہ ہوتی ہے اور وہ کمفرٹیبل رہتا ہے یا پھلیٹ ہے آپ کا تو اس کے لئے یہ بہت کمفرٹیبل ہے الیکٹر کے حوالے سے کراچی میں تو زیادہ تر فلیٹس ہی ہے نا ندین میں تو اس کے لئے جو ہے وہ یہ بہت کمفرٹیبل ہے وہ لگانے کی بجائے یہ لگائیں صحیح ہے اس میں الیکٹر کی کنزمشن کی جو ہے وہ کم ہو بھی یہ کتنے کم باتھرومز کور کر رہے ہیں یہ تین باتھروم آرام سے کور کر رہے ہیں بچاس لیٹر چالیس لیٹر جو ہے وہ تین باتھروم مین پر آپ لگائیں گے تین باتھروم آرام سے کور کر رہے ہیں اور جو بڑا گیزر آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کہنے کے پروپر گھر ہو بنگلہ ٹائی پروپر گھر ہے جیسے دو منزل ہے دو منزل کا مطلب چھے باتھروم ہو گئے صحیح ہے تو وہ اس کے لئے وہ کمپٹیبل ہے وہ یہ کمپٹیبل نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو اور آ کر کے مانگ لیتے ہیں ڈیلر بھی دے دیتا ہے یہ پریشر پر کام کر لیتا ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال یہ پریشر پر کام کرتا ہے الیکٹر گیزر کا پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو نو ریٹرن وال لگا ہوتا ہے یہ پریشر کو ریموف کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو بس اس میں جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنے آنے کے بعد پھر اس پانی کو بلوک کر دیتا ہے یہ بھی مجھے ذرا کلیر کریں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ پریشر پمپ پر citrus اور چا اور ایمپور کٹرравствуйте نہیں ہوا چلے گا تو دونوں پر کھارے پانی میں بھی استعمال ہوگا اور بیٹھے پانی بھی استعمال ہوگا کھارے پانی میں ایک سال کی مقاملی مکملی لیکن کھارے میں بھی اگر پانی استعمال کھارے میں بھی ہو رہا ہے لیکن کوئی تو آپ کے پاس اپنوں کے پاس فگرز ہوں گے کہ کتنا کھارے میں بھی اس کا کس طرح کا فیڈبیک آ رہا ہے آپ کے پاس کتنا چلتا ہے کیا پرابلم آتی ہے زیادہ اور وہ ریپیرے بل ہے بھی اگر کھارے میں اس لوگ استعمال کر رہے ہیں تو کیا لائف سائیکل ہے کتنا چل جاتا ہے اور اگر خراب ہوتا بھی ہے تو کیا ایسا کمپننٹ ہے جو اس میں خراب ہوگا اور وہ ریپیرے بل ہے اس میں کچھ چیز خراب نہیں ہوتا اس میں تینکیں اس میں صرف اور صرف میں اquerیا جہIFہ ہوتی ہے ہوتی ہے تhرمو سٹیٹ اور ایلیمنٹ ایلیمنٹ اس کا خراب ہوتا ہے ایلیمنٹ صرف اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس کے اندر تینک میں پانی نہیں ہوگا صحیحی اور غالباً ایلیمنٹ اس کا اٹیلیان ہے جی اٹیلیان ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہوگا چاہیے لوکل ہو چاہیے چائنا کو ایلیمنٹ کوئی بھی ہوگا ٹینک میں پانی نہیں ہوگا ایلیمنٹ فورا جل جائے گا تو ایلیمنٹ نہ جلے اس کے لیے ہمیشہ یہ کنفرم کر لیں کہ اس میں پانی موجود ہے اس کو کنفرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو آوٹ پوٹ کا جو ہے جو گرم ہولا ہے اس کو کھولا تو آپ کو پانی اس میں آنا چاہیے پانی آرہا ہے تو آپ اس کے بعد آن کر دیں پانی نہیں آرہا تو پہلے اس کے اندر پانی بھریں پھر آن کریں کیونکہ اب خالی ہوگا تو جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے ایلیمنٹ فورا جل جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کمفرٹیبل اس لیے ہے کہ بڑے گیزر کا جو ہے وہ کنزمشن بہت زیادہ ہے اور چھوٹی فیملی کے لیے یہ کمفرٹیبل اس لیے کہ اس لیے ان کو کوریج کر جاتا ہے اور ان کا بجلی کا بل بھی کم آتا ہے بلکل میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بجلی کا کنزمشن کا تھوڑا سا بتائیے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو الیکٹرک ہیں ان کا کمپیر ٹو جو گیزرز ہیں ان کا میرا اندازہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گیز کا بل کمپیرٹیبلی کم آتا ہے تو کیا کتنا فرق آتا ہے کتنا بلنگ میں کتنا فرق ہے اگر لوگ گیز سے اب ظاہر ہے الیکٹرک پہ زیادہ تر اب الیکٹرک کا کافی ترینڈ سٹارٹ ہو گیا گیزرز کا تو اس میں بجلی کا ویرییشن کتنا زیادہ ہے کتنا فرق پڑے گا اگر آپ الیکٹرک پہ جائیں تو کیا کیونکہ یہ نورملی جو الیکٹرک کا استعمال ہوتا ہے وہ ویسے تو اس کا جو الیمنٹ ہے وہ دوہزار وارڈ کا ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ تو اے سی کے برابر ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اے سی بہت زیادہ چلتا ہے تو یہ آپ کا ایک ٹائم فریم کیلئے چلے گا جتنی دیر آپ نے استعمال کیا اتنی دیر آپ کا یہ آن ہوگا اسے بعد آف ہو جائے گا تو الیکٹرک سٹی جو ہے وہ آپ کی ون تھرڈ ہو جائے گی اس کمپیر ٹو اے سی کے نہیں تو وہی میں آپ سمجھنا چاہ رہوں ویورز کے لیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار وارڈ کی اس کی پاور ہے تو اب میں فار اگزمپل کوئی گیا ہے واش روم میں اور وہ نہانے گیا ہے وہ یوز کرنے لگا ہے اب آپ اس نے آن کرا تو وہ آن کرتے ہیں اس کا کیا ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک سرٹن ٹیمپریچر کے بعد یہ ٹریپ ہوتا ہے اور یہ کب آن ہوگا کب آف ہوگا اس کا کیا ہے تھوڑا سو بتائے یہ نارملی جو ہے وہ جب ٹمپریچر آپ آن کرتے ہیں تو اس کا جو ٹپٹی پر رکھا آپ نے سکسٹی پر رکھا یا سیونٹی پر رکھا تو اپنے ٹمپریچر پر پہنچ کر یہ آٹو ٹپ کر جائے گا اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹمپریچر سے یہ بلو پر آ جائے گا تو جب تک آپ استعمال کریں گے آن رہے گا آپ نے استعمال کر کے چھوڑ دیا تو اس کے پانچ سے ساتھ منٹ میں دوبارہ یہ اپنے لیول پر آ جائے گا اور پھر ٹرپ کر جائے گا پھر پانی کا ٹمپریچر جب نیچے آئے گا تو پھر یہ آن ہو جائے گا اب وہ نارملی یوز کرنے کے اوپر ہے ہاں یوز کرنے کے اوپر ہے اور اتنا بل کا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ فار اگزمپل اگر کوئی یعنی یوز کر رہے ہیں واش روم اور وہ نہا رہے تو ظاہر ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے ایک آدمی نہائے گا اس کے بعد ظاہر ہے وہ تین چار لوگ اگر نہانے تو کوئی بہت زیادہ میرے خیال ہے آپ کے بلنگ سائیکل میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں بڑے گا بہت زیادہ فرق نہیں بڑے گا لیکن ڈیفنیٹلی گیس سے میرے خیال ہے یہ تھوڑا سا اچھا ایک اور کراچی کا یہاں پہ کراچی کا خاص طور پہ کراچی آئٹس کا ایک بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ پریشر بہشر پہ چل جائے گا یہ پریشر بہشر پہ چلے گا اس کے اندر میں نے آپ کو پتایا کہ نو ریٹن وال موجود ہے یہ نو ریٹن وال جو ہے وہ پریشر کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے پریشر پم سے پانی آتا ہے تو اس کے اندر اسی سپیرز سے پانے جائے گا جسی سپیرز سے اس میں جانت چاہیے اور جب اس کے بعد پانی اس کے اندر پھول ہو جائے گا تو یہ آٹو پپ اس کو بلوک کر دے گا تو آپ پریشر پپے اس کو آرام سی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ایک اور بہت امپورڈنٹ سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ویلکم کے گیزرز میں چاہے وہ انسٹنٹ ہو یا نومل کوئی بھی کسی قسم کا بھی گیزر ہو اس میں اور جو باقی اور آپ کے کمپیٹیشن ہے اس میں کیا فرق ہے اور آپ ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اگر لیں تو ویلکم ہی کیوں لیں آپ میں ایسی کیا خاصیت ہے کیا قوالیٹی ہے کہ وہ ویلکم کہی گیزر لیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مارکٹ میں بہت طرح کی گیزرز آفیلہ بل ہیں لیکن اس میں یہ ایک ریپوٹڈ اور پاکستان اسٹینڈر کے حساب سے بنا ہوا ہے آپ مارکٹ جاتے ہیں تو مارکٹ میں کسٹومر امومل یہ چیز نہیں دیکھتا کہ کونسی چیز کس اسٹینڈر پر بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان اسٹینڈر کا بورڈ منوگرام بھی لگا ہو گا یہ اپرووڈ پاکستان اسٹینڈر سے ٹھیک ہے تو وہ گزرز جو پاکستان اسٹینڈر سے اپرووڈ ہیں تو وہ استعمال کرنا مچ بیٹر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسی جسی یعنی سوئی ساؤڈن گیسے یا سوئی ناؤڈن گیسے بھی اپرووڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی بہت بھی اپرووڈ ہیں یہ اپرووڈ ہے دوسری چیز جو ہے اس کے اندر مٹریل کیا یوز ہوا ہے تو یہ ویلکم ہے ویلکم جو ہے وہ ایک اچھا مٹریل استعمال کرتی اور پرائیم قولیٹی میں استعمال کرتی آپ بتانا چاہیں گے گیج یا کچھ چیز کا یہ نورملی جو ہے وہ بارہ چودہ کے گیج میں بنا ہوا ہے اور الیکٹرگیجر نورمل بنتا ہی اسی گیج میں باقی جو ہے وہ دس بھائی دس کے گیج آتا ہے اس کے اندر اس کے اندر یوز ہوا ہے تھرمو پول تھرمو پول سے اس کو پورا کمپیکٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی ہوتنس جو ہے وہ کافی دیر تک رہتی ہے یعنی اس کے اندر پانی کافی دیر تک گرم رہتا ہے بڑے گیجر میں گلاس بول استعمال ہوتا ہے تو گلاس بول پورا فکس کرتے ہیں اس میں ویلکم والے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی بہت دیر تک گرم رہتا ہے یعنی اگر بہت تھنڈ ہے تو اس میں بھی ایک ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا پانی گرم رہے گا اگر لائٹ نہیں ہے تو اور ہماری ایسے ایریے میں تو دو ڈھائی تین گھنٹے تک پانی اگر دو ڈھائی تین گھنٹا پانی لائٹ نہیں آتی ہے تو پانی گرم ملے گا آم گیزر جو ہیں اس میں آپ کو نہیں ملے گا اس میں پانی اگر ہوت بھی ہوگا اور یک سردی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد پانی تھنڈا ہو جائے گا لیکن ویلکم کے گیزر کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ کو دو ڈھائی گھنٹے تک پانی گرم ملے گا کیونکہ اس کو ایک سٹینڈرڈ پر بنایا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کی الیکٹرسٹیٹی کنزمشن بھی کم ہوگی اور اگر گیزر اس کا آپ لیتے ہیں تو گیزر کی بھی گیزر کی بھی کنزمشن کم ہوتی ہے ایک اگلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا کومن پویشن ہمارے پاس آتا ہے کہ جی کون سا گیزر لگانا چاہیے جو بڑے گیزر کی میں بات کر رہا ہوں میں چھوٹے والوں کی بات نہیں کر رہا سٹورج جی بڑے گیزر جو 30-35 گیلن کے آتے ہیں تو فار اگزمبل اب کیونکہ اس میں بہت سارے گیزر آگئے ہیں آٹ بائی آٹ، آٹ بائی دس، نو بائی دس، بارہ بائی چودہ بہت سارے گیزر ہیں تو اس میں ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ گیج جو ہے یہ کیا ڈیٹرمند کس طرح سے آپ اس کو کالیٹی بتاتی ہے یہ گیزر کا کیا چیز یہ بتاتی ہے دوسرا اگر کسی کسٹمر نے لینا ہے گھر کے لیے تو وہ کون سا گیج اس کے لیے بہتر رہے گا وہ کون سا لے کیونکہ نو بائی نو دس بائی دس پہ جائے گا وہ بہت ایکسمنسیب ہوتا ہے تو ایک اندر لائنز کون سا بہتر رہتا ہے کنزیومر کے لیے دیکھیں اس میں سٹورج جیزر کا جو سب سے بڑا میٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پانی کیسا ہے سب سے پہلے چیز بورنگ کا پانی ہے یا میٹھا پانی آ رہا ہے بورنگ کا پانی ہے تو کھارا کتنا ہے بہت زیادہ کھارا ہے یا نارمل کھارا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر گیج کا فرق دینا ضروری ہوتا ہے جتنا گیج بڑھتا جائے گا اتنی چادر ہلکی ہوتی جائے گی یعنی اگر ہم کہیں کہ اٹھارہ گیج اٹھارہ گیج کے بعد سولہ گیج پر آئیں گے تو اٹھارہ گیج ہلکا ہوگا سولہ گیج بھاری ہوگا یعنی تکنیس اس کی بڑھتی چلی جائے گی بلکل ایسے یہ دس بھائی دس کا گیج جو ہوگا وہ بہت بھاری ہوگا آٹھ گیج اس سے بھی بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا تو اب استعمال آپ کا کتنا ہے کس حساب سے ہے اور آپ کے ہاں جو پانی آ رہا ہے وہ اگر میٹھا پانی ہے تو میٹھے پانی کے اندر آپ نارملی جو ہے بارہ چودہ یا چودہ سولہ کا آپ لگاتے ہیں تو وہ آٹھ دس سال چل جاتا ہے لیکن اگر کھارا پانی آپ کے ہاں ہے اور کھارا پانی نارمل ہے تو آپ بارہ چودہ لگا لیں وہ بہتر طریقے سے آپ کیاں جو آٹھ دس سال چل جائے گا لیکن اگر بہت یک کھارا پانی ہے تو پھر آپ دس بھائی دس لگائیں نہیں اکثر لوگ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ میٹھا پانی بھی آتا ہے لوگ اکثر وہ قوالیٹی کے اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آٹھ بھائی دس ہی دے دیں آپ ہمیں جو سب سے نہیں میٹھا پانی اگر آ رہا ہے اور اگر پریشر پمک میں لگا ہوا ہے تب تو دس بھائی دس یا آٹ بھائی دس یا آٹ بھائی آٹ کا لگانا وہ مچ بیٹر ہے کیونکہ وہ ہی چلتا ہے پریشر پمپ ہے پریشر پمپ ہے تو پریشر پمپ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں پریشر پمپ لگائے تو آپ کو تھوڑا یہ آٹ بھائی دس یا آٹ بھائی دس یا آٹ بھائی آٹ لگانا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کیا کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ اس کی تکنس بہت زیادہ ہے اور وہ پھر یہ بھی کنفرم کرنا ہوگا کہ جو بنا ہے آٹ دس بھائی دس کا وہ بنا بھی پریشر ٹائپ ہے یا نہیں کچھ لوگ دس بھائی دس بناتے ہیں لیکن وہ پریشر ٹائپ نہیں ہوتا تو وہ سال میں ڈیڑھ سال میں دس ب كانت مzerع جاتا ہے دو سال میں وہ لیک کر جاتا ہے لیکن اگر پریشر ٹائپ بنا ہویا ہے پریشر پمپ بنا ہویا convictions تو وہ 4 سے 5 سال چل جاتا ہے اب اس کے اندر بھی کھارے پانی کا اور اس کا نہیں رکھا جا رہا ہوتا کیا زیادہ ہونگی ہوتا ہے کیونکہ پریشر پمپ جو ہے اور کیونکہ پریشر پمپ ڈاریکٹ آتا ہے پانی تو ڈاریک ٹینک میں جاتا ہے اس کے اندر تو وال لگا ہوا ہے اس کے اندر وال نہیں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو وال لگا ہوا ہوتا وہ گرم پہ لگا ہوا ہوتا اور وہ اگزاوسٹ کے لئے ہوتا ہے تو اس لئے پریشر ٹائپ کے لئے دس بے دس ضروری ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہمیں اکثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میرا گھر گراؤن فلور پہ بنا ہوئے اور گیزر میں نے وہاں لگانے اور جو پانی کی ٹنکی ہے وہ میری چوتے یا بانچ فلور پہ تو وہاں پہ اگر وہ گیزر لگا رہا ہے تو لیٹسے اس نے پینتیس گیلن کا گیزر لگانے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ پھر کون سے گیج کا لگائے اور وہ پریشر کا وہی ایشو نہ آئے پھر اس میں گراؤن فلور پہ اگر لگا رہے ہیں اور آپ کا پانچ فلور چھے فلور دس فلور سے پانی آ رہا ہے تو نورمل اگر آ رہا ہے تو آپ دس بائی بارہ لگا سکتے ہیں دس بائی دس لگا سکتے ہیں آپ کے پاس وہ اچھا چلے گا کیونکہ اس کا اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا ہے لیکن ایک پانی آ رہا ہوتا ہے دسویں فلور سے بیسویں فلور سے وہ پریشر پمپ کے ذریعے دھا گا رہا ہوتا ہے تو جب پریشر پمپ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا فلور اس کے مقابلے میں دس گنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ چادر کی جو گیزر وہ بہتر ہونے چاہیے وہ سپورٹ نہیں کر پاتی اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ چادر دس بائی دس یا آٹھ بائی دس لگانا ضروری ہے اس کا وار ٹائم لے لی آج ہم نے لیکن یہ کہ ندیم بھائی یہ باتیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کنزیومرز کے لیے کنزیومر کا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یہ جو گیج کو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ گیج کو کس طرح سے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر وہ بولے بھائی دس بائی دس بائی دس یا دس بائی بارہ تو وہ کہتے ہیں بھائی دس بائی دس بائی بارہ کیا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے اس طرح سے تو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے تو آج آپ تھوڑا سا بتایا نہ چاہیں گے ہمارے بیوئرز کو کیا فرق ہوتا ہے ان میں دیکھیں گیج کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی بھی گیزر ہوتا ہے اندر ٹینک جو لگا ہوتا ہے ٹینک میں ایک ٹاپ پر اور ایک بٹم دو طوے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور گولائی میں جو ویلڈ ہوتا ہے وہ تو جو گولائی میں ہے وہ ایک کلاتا ہے اور ایک ٹاپ اور بٹم کلاتا ہے دس بائی دس گیج کا مطلب ہے کہ ٹاپ اور بٹم جو ہے وہ دس گیج کا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ٹینک کا ہوگا جو گولائی ہوتی ہے ٹینک کی وہ بھی دس گیج کا ہوگا دس بائی بارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹاپ اور بٹم دس گیج ہے اور جو گولائی ہے اس کی وہ بارہ گیج کی ہے تو جو ویلڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے اندر ویلڈنگ کے بھی بڑا فرق ہوتا ہے میں یہ چیز اور بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں ویلڈنگ بھی جو ہے وہ ایک دیسی طریقے سے ویلڈنگ ہوتی ہے اور ایک الیکٹر ویلڈنگ جو ہے وہ اسپیشلائزد ہوتی ہے تو وہ جو ویلڈنگ ہوتی ہے وہ ویلڈنگ نارمل جو ریپورٹیٹ کمپنیز ہیں وہ کرتی ہیں اور جو آم گیزر بنانے والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ہینڈ ویلڈنگ جو نارمل ویلڈنگ ہوتی وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پروڈیکٹ میں اور کمپنی کے پروڈیکٹ میں کافی فرق آجاتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسرائب ضرور کیجئے گا تینکیو